اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنانے جارے ہیں کشمیری چائے جس کو پرنگ ٹی بھی کہتے ہیں اور جیسے کہ سردیاں آ چکی ہیں اور سردیوں میں آپ زیادہ سے زیادہ گرم مشروبات اور سوپ وغیرہ جہے وہ زیادہ لائک کیے جاتے ہیں اور یہ جو کشمیری چائے ہیں یہ بہت ہی زیادہ پپولر ہے اور چائے کسی بھی فارم میں ہو آپ کا پینے کا دل کرتا ہے اس ٹھنڈے ٹھنڈے سے موسم میں اور یہ جو کشمیری چائے ہیں یہ بہت ہی کم انگریڈینٹس کے ساتھ بن جاتے ہیں لیکن اس کی جو ہے وہ ٹپس ہوتی ہیں اگر اس کو فالو کیا جائے تو اس کا کلر بہت ہی اچھا پینک سے آتا ہے چلیں اب ہم اپنی ریسی بھی سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کے لیے مین جو ہے وہ کشمیری چائے ہیں یہ آپ کسی بھی برین کی لے سکتے ہیں یہ میں نے 3 ٹیبل سپون لی ہے اور گرین کارڈیموم ہے یہ میں نے سیکس تو سیون لی ہے اور یہ میں نے بادیاں کا پھول یعنی کے سٹار آنیس یہ میں نے ٹو لی ہے اور ون جو ہے وہ میں نے سینیمان سٹک لی ہے اور اب ہم اپنی چائے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے تو کپ جہے وہ میں نے بلکل چل کے جہے وہ میں نے وارٹر لیا ہے اس کی ٹپ ہی یہ ہے کشمیری چائے بنانے کی اس کے لیے جو ہے وارٹر ہمیشہ جو ہے وہ آپ کوڈ جو ہے فریزنگ کوڈ وارٹر لیں آپ برف آئیس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ میں نے چل جو ہے وہ تو کپ وارٹر لیا ہے اور میں نے فلیم آن کر دیا ہے اور جو ہے اس کے اندر میں ایٹ کروں گی یہ سارے چیزیں یعنی کہ سینیمان سٹیٹ اور بادیاں کے پھول اور گرین کارڈیموم اور ساتھ میں ہی جو ہماری کشمی چاہ ہے اس کو ایٹ کر دیں گے اور اس کو جو ہے وہ میں کک کروں گی یعنی کہ اس کو میں پکاؤں گی اس پانی کو اس وقت تک جب تک اس کا جو ہے پانی کا کپ جو ہے وہ ون رجے اور جیسے اس کو ون بوائل آ جائے گا تو پھر ہم اس کو اس کاوے کو جو ہے وہ یعنی کہ اچھے سے بیٹ کریں گے یعنی کہ پھینٹیں گے وہ پھر میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی یہ دکھیں جو ہے ووٹر بوائل ہو چکا ہو ہے ہمارے کشمی چاہ کا اور اب جو ہے اس پیج کے پر جو ہے آپ نے بس اس کو پھینٹے رہنا ہے میں اس کو پھینٹی رہوں گی اس طرح سے اور جب تک جو ہے اس کا پانی جو ہے وہ ون کپ نہ رہ جائے اس وقت تک میں اس کو اسی طرح پھینٹی رہوں گی اور اس کو ساتھ میں پھکاتی رہوں گی اسی سے جو ہے یہ اس کا کلر نکلتا ہے اس کشمیری چائے کا یہ دیکھیں جو کعوہ ہے ہمارا کشمیری ٹی کا یعنی کہ کشمیری چائے کا یہ ون کپ رہ گیا ہے اور یہ دیکھیں اس کا کلر بھی جو ہے وہ چینج ہونے لگیا ہے اور ابھی جو ہے میں اس کے اندر دوبارہ سے چلڈ وارٹر یعنی کہ بہت ہی کولڈ وارٹر فریزر کا وہ میں اس کے اندر ایٹ کروں گی ون اینڈ ہاف کپ یعنی کہ ڈیرھ کپ ایٹ کروں گی یہ دیکھیں یہ میں اس کے اندر چلڈ وارٹر جو ہے اس کو ایٹ کر رہی ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے اس کے اندر ایٹ کر دیا half cut more اور اب جو ہے اس کو بوائل آئے گا تو پھر جو ہے ہم اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ بھیٹ کرنا یعنی کہ پیڈنا سٹارٹ کریں گے اور پھر ہم اس کے اندر بیکنگ سوڈا ایٹ کریں گے اور سالٹ بھی ایٹ کریں گے یہ دیکھیں یہ جو کعوہ ہے ریڈی ہو رہا ہے اور اب اس کے اندر میں بیکنگ سوڈا ایٹ کروں گی اب بیکنگ پاوڈر نہیں ایٹ کریں گے اس کے اندر اور ساتھ میں ہی میں اس کے اندر 1 فورٹ ٹی سپون سالٹ ایٹ کروں گی یہ دیکھیں یہ سالٹ ایٹ کر دیا اس کے اندر اور اب جو ہے میں اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ اس کو پھینٹوں گی اور اس کو اس وقت تک کو کروں گی جب تک جو ہے یہ ہمارے کعوے کا پانی جو ہے صرف ایک کپ رہ جائے یہ دیکھیں یہ کتنا اچھا سا اس کا پنک سا ڈارک پنک سا کلر ہو گیا ہے ہمارے کعوے کا اور یہ 1 کپ رہ گیا ہے اور اب اس سٹیج کے پر میں اس کے اندر دوبارہ سے بہت ہی چل ووٹر جو ہے وہ 1 کپ ایٹ کر رہی ہوں اور اب جو ہے میں بس اس کو پھینٹوں گی اور اس کو صرف اس وقت تک جو ہے وہ میں کو کروں گی یعنی کہ پکاؤں گی اس کعوے کو جب یہ ہمارا دیکھیں یہ دیکھیں اس کا کتنا اچھا سا نائس سا اس کا جو ہے وہ ڈارک کلر ہو گیا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ اس کو میں نے اتنا اس کو میں نے پھینٹا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ جھاگ سی آگے ہوئی ہے اور ابھی جو ہے جیسے ہی ہمارا ڈیر کا پریجے گا تو پھر یہ ہمارا کعوے ریڈی ہو جائے گا اور پھر ہم پھنٹی کو بنایں گے اور یہ دیکھیں یہ کتنا ڈارک سا جائے اس کا کلر ہو چکاوا ہے یہ دیکھیں ہمارا کعوے جو ہے یہ ready ہو چکا خواہ ہے 1 ڈہ آف کپ رہ گیا ہے اور اب جو ہے میں اس کو دار لوں گی اور اس کو میں سٹین کروں گی اور پھر جو ہے آپ کو نیکس ٹپ بتاتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو کعوے ہے میں نے اس کو سٹین کر لیا ہے اور اس کے پیجوے کو جو ہے وہ آپ کسی بھی بھائٹل کے اندر جب بھی آپ کا دل کرے آپ یہ کھاوہ ڈالیں اور ملک ایڈ کریں اور جو ہے وہ آپ فوراں ہی جو ہے وہ کشمیری چائے جھٹ پٹ بنا سکتے ہیں اور ابھی جو ہے آپ کو جو ہے وہ بنا کے بتاتی ہوں کہ کیسے یہ جو ہے یہ بنے گی کشمیری چائے یہ دیکھیں یہ میں نے ون کپ جو ہے یہ ملک لیا ہے اور اس کو میں نے یہ یعنی کہ یہ بوائل ہو چکا ہے اور اب اس کے اندر میں میں شگر ایڈ کر رہی ہوں کہ آپ کم اور زیادہ کر سکتے ہیں میں براؤن شگر یوز کر رہی ہوں آپ وائپی یوز کر سکتے ہیں حاف ٹی سپن میں یوز کر رہی ہوں اور ابھی جیسے ہی یہ جو ہماری شگر ہے یہ ہوتی ہے تو پھر ہم اس کے اندر وان کپ جو ہے وہ ایڈ کریں گے جو ہم نے کشمیری چائے کا کعوہ ریڈ کیا ہے اس کو یہ دیکھیں ہمارا ملک جو ہے یہ اچھے سے بوائل ہو گیا ہے اور اب اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے کعوہ وان کپ میں ایڈ کر رہی ہوں یہ دیکھیں جیسی میں نے اس کو اندر ایڈ کیا ہے اس کا کلر جو ہے وہ کتنا اچھا پنک جو ہے وہ ہو چکا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ کتنا نائس سا اس کا پنک کلر ہو گیا ہے یہ دیکھیں اس کا پنک کلر ہے اس کے اندر کوئی فود کلر یوز نہیں کیا ہے اور اگر آپ اس ریسپی کے ساتھ اسی طرح سے بنائیں گے تو دیفینٹلی آپ کا بھی جو ہے اسی طرح کی پنک ٹی جو ہے وہ بنے گی اور ابھی جو ہے میں اس کو تھوڑا سا پکاؤں گی اور پھر جو ہے ہم اس کو سرف کریں گے اور اس کو سرف کرتے ہوئے آپ ڈرائی فروٹس جو ہے وہ بادام اور پسٹاشو اس کا استعمال کیا جاتا ہے اکورڈنگ ڈو یہ ٹیسٹ آپ کم اور زیادہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ کتنی زبردست جو ہے یہ چائے جو ہے یہ کشمیری چائے بنی ہے یہ دیکھیں یہ میں نے پسٹاشو کٹ کی ہیں اور یہ میں نے آلمنٹس آپ کی چوئیس ہے اب جتنا بھی ڈرائی فروٹ لینا چاہتے ہیں آپ اس کو اس طرح سے کٹ کر لیں باریک باریک سا اور یہ بہت ہی اچھا لگتا ہے کشمیری چائے یعنی کہ پنک چائے کے اندر یہ دیکھیں ہماری خشبودار ذائکے دار اور بہت ہی زبردست قسم کی لذیذ جو ہے وہ ہماری پنک ٹی ریڈی ہوئی ہے اور ویڈاؤٹ اینی فود کلر یہ آپ کے سامنے ہے آپ اس ریسپی کے ساتھ بنائیں گے تو آپ بہت زیادہ انجوائی کریں گے اس پینک ٹی کو اپنے سڈیوں میں اور ابھی جو ہے میں اس کے پر گارنش کر رہی ہوں پسٹاشو یہ آپ کی چوئیس ہے آپ کم اور زیادہ کر سکتے ہیں یہ آپ اس کے اندر ایڈ کر دیں یہ میں نے آلمنٹس ایڈ کیا ہے اگر آپ کو ہماری ریسپی پسند آتی ہیں لائک شیئر اور کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ